فَإِن لَمْ تَفَعْلُ اب درہا انداز دیکھئے تحادی کا اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پا وَلَمْ تَفَعْلُ اور ہرگز نہیں کر سکوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کو دے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعَلِقَ الْكِتَابُ وَلَا رَحْبَ فِي یہ کسی کا نہیں ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُ وَلَمْ تَفَعْلُ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈروں اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور عدت لِلْکافرین کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا اور وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈنوت کرتے تھے ان کو چڑھاویں چڑھاتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّهُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ بِالْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی مراد اس سے کیا ہے عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں نرا اونچائی پر درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بے رہی ہے تو اس سے خود بخود جو ہے وہ ایریگیشن نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے باغات ترجمہ آپ لفظی کریں کیونکہ نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لئے جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے دعوت ہے ابتدائی زیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں جو معروف ہیں جانی پہچانی ہیں یہ رمان یہ دیکھئے یہ انار آرہا ہے خوبصورت یہ انگور ہیں خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ رتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسو بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَعُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا مُتشَابِحَبَتُ ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ مڑی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شہر کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ فِيهَا عَضْوَاجٌ مُتَحْرَتُن اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالاخرہ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض موتر رزیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آ سکے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجئے کریں اس کو ٹھیک کر دیجئے یہ مرشاپ کے ہاتھ میں دیتا اور پرسہ پیچھے ہٹ گئے تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجین میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیر سی شہر ہے عالی کلام ہو اور عالی متکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا بیت الانقبود مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں اتنی حقیر شہر یہ کوئی عالی کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے تنسیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس شہر کے لیے تشبیح دی جا رہی ہے اس کی پناسبت والی شہر ہو شہر کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شہر سے آخر کیسے تشبیح دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شہر سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیح کا وہ پورا ہوگا